مران خان نے بھی ایک کال دے دی ہے کہ ہفتے والے دن پانچ وجہ پوری قوم چیف جسٹس کے حق میں نکلے تو آپ کو بھی کوئی خوف ہے کوئی ڈر ہے یعنی ذاتیات کی نہیں بلکہ حکومت کوئی ایسا ایکشن لے لے گی لیکن کل تو سپریم کورڈ نے کیس سماعت پہ لیے رکھ دیا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم پرادشا صاحب ہمیں کیا ڈر ہے یا یہ ہمیں کیا ڈر آ سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ نہیں نہیں میں چیف جسٹس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ جو حکومت کی میں وہی کہہ رہا ہوں نا وہی کہہ رہا ہوں محضر مکمل ہونے دینا روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کبھی اندر جانے کی کبھی باہر آنے کی دمکیاں ملتی ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت قوم کو سپریم کورٹ کے ساتھ کڑا ہونا ہے کیونکہ یہ سالشوں میں مصروف ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کو یہ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں یا سپریم کورٹ کو یہ پریشرائز کرنا چاہتے ہیں اپنے اس بیانیے کو جو جھوٹ پہ مبنی ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سکسٹی تھری ایک ہی جو تشریح یہ کرتے ہیں کہ جی ری رائٹ ہو گیا جی پتہ نہیں کیا سے کیا ہو گیا مجھے یہ بتائیں کہ لوٹوں کو ساتھ ملا کے اگر یہ گورنمنٹے کیم کرنا چاہتے تھے یا یہ وہ اپنے من مرضی کے فیصلوں کو چاہتے ہیں تو مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی ہاں کانسیوشن آف پاکستان کے مطابق ایک بندے نے ایک پائٹی سے الیکشن لڑا اس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑا تو اس پائٹی کا اس ٹکٹ پہ حق تھا جس نے دیا اب اس سے وہ بھاگ کے کوئی کہیں سے پیسے پکڑ کے یا کوئی ذاتی مفادات پہ یا کوئی اور مفادات پہ وہ اپنا ضمیر بیچ دے اور اس کو اگر اب نہ روکا جاتا ہے یا اس کو اس جو یہ کل کیا ہوگا نیائی صاحب کل کیا ہوگا پھر کل میرے خیال میں تو دیوار پہ لکھا ہوئے فیصلہ کیا ہے سپریم کورٹ چاہے ایک ہو یا ایک سو ہو جاج فل کورٹ ہو جا سنگل کورٹ ہو فیصلہ اگر نظریہ ضرورت پہ آنا ہے تو پھر میرے خیال میں پاکستان میں آئین نیام کی کوئی چیز نہیں ہوگی اگر فیصلہ قانون اور قائدے کے مطابق آنا ہے تو سپریم کورٹ کو نوے دن کے اندر الیکشن کرانے پڑیں گے یہ ہر حال تو نوے دن تو کب کے گزر گئے نا نیائی صاحب وہ آپ بھی سامیتہ والے صاحب کو وہ کہتے تھے کہ نوے دنوں کے اندر اگر سکیڈول آ جاتا ہے تو وہ نوے دن ہی کاؤنٹ ہوتے ہیں تو اس کو چونکہ سپریم کورٹ نے کور دے دیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب وہ اس کو جو ہے جیسے آپ آمینڈمنٹ کیا تھا اس کا LFO جو لے کے آیا تھا مشرف اگر یاد ہو تو تو مشرف کے جتنے بھی وہ جو مسائل تھے یا قانونی ہچیں تھی تو اس وقت کی اسمبلی نے اسے امیونٹی دے دی تھی یا اس کو کور دے دیا تھا کانسیوشنل تو اس سے وہ تمام اقدامات جو ہے وہ لیگلائز ہو گئے تھے اسی طریقے کے ساتھ جو انہوں نے غیر قانونی حرکت کی کانسیوشن توڑا ایون گورنر نے توڑا الیکشن کمیشن نے توڑا لیکن ان کو پنشمنٹ کانسیوشنل ملنی چاہیے اس سزا اور جزا کا بطائیوں نہ ہونا چاہیے چلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ نے نوے دن کے اندر الیکشن کروانے ادھر رکھیے گا ملنی چاہیے